حضور مفتی آدمیت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے غسل مبارک کے وقت جو ہے وہ مجھے اب زیادہ تو یاد رہا نہیں ایک مولانا وہ مرید تھے اندور کے سخی اللہ وہ موجود تھے اور غالباً عبدالغفار نوری حضرت کے مرید اندور کے وہ موجود تھے اور یہ فقیر بھی تھا اور دوسرے بھی حضرات موجود تھے تو کوئی قابل ذکر اس وقت مجھے جو ہے وہ میرے حافظے میں بدور دے رہا ہوں لیکن کوئی قابل ذکر حاصلی علماء میں مجھے یاد نہیں آ رہی ہے میں موجود تھا میں نے یہ کلامت دیکھی کہ لوگ پانی ڈال رہے تھے اور میں جب ہی یہ حضرت نظیب ہوئی کہ میں نے بدن شریف پر جائے پانی ڈالا تو نیچے کی طرف کا جو حصہ چادر سے اٹھکا ہوا تھا تو کچھ لوگوں کے بہتیاتی سے یہ قریب تھا کہ وہ حصہ کھل جائے اور بے زگری ہو جائے تو میں نے یہ خود دیکھا کہ دو انگلییں دونوں طرف سے دونوں ہاتھ کو کی اٹھیں اور چادر اس طریقے سے تنگئی میں نے ملالیاقت ایک حضرت کے مرید تھے اور وہ بھی جو ہے حضرت کی کرامت ہے کہ ملالیاقت وہ کہنے کو ملالیاقت کہا جاتا تھا اس شخص کو لیکن اس کے اعتبار اور اس کے حالات بہت ہی ناگفتابے تھے اور وہ شخص مرید ہوا پھر وہ حضرت کی خدمت میں جو ہے آنے لگا تو نیپال کا کوئی ٹھیکا لکڑی وغیرہ کا جو ہے وہ کام کرتا تھا جو لے جا رہا تھا وہاں پر تو جمعہ کا دن تھا حضرت سے ملنے کے لئے گیا تو حضرت نے کہا کہاں جا رہا ہے میں بھائی فلا جگہ جا رہا ہوں تو کہا کہ پیر کو جانا ہے تو بار بار یہی کہا کہاں کہ پیر کو جانا نہیں وہ پھر جو ہے اب مختصر یہ ہے کہ جب بار بار کہا تو اس شخص کے دل میں جو ہے یہ آیا کہ یہ بار بار کیوں اس لئے فرما رہے ہیں کہ پیر کو جانا اب واقعہ مجھے زیادہ یاد نہیں ہے پھر یہ ہے کہ وہ نیپال گیا تو پتا لگا کہ حضرت جو اسرار کر رہے تھے کہ پیر کو جانا تو اسی طور پر جب وہ گیا تو پتا لگا کہ ایک دن پہلے دو دن پہلے جو ہے ڈاکو آئے تھے یہاں پر لوگوں کا سامان لوٹ کر کے لے گئے تو اس نے سمجھا کہ حضرت کا کہنا اس وجہ سے یہ حضرت کی جو ہے وہ بے شمار کلامتیں جو ہے وہ اور بعد بے سال بہت ساری کلامتیں دائر ہوئیں اور حیات میں بھی جو ہے حضور کی روح پاک کا خود ہم نے اس بات کا جو ہے وہ اپنے خوابوں میں اور اس میں مشاہدہ کیا کہ حضرت کی روح جو ہے روحانی تربیت جو ہے بہت ہی ضروردار تھی اور روحانی طور پر اپنے مریدوں کی وہ خبرگیری کرتے تھے اور تربیت کرتے تھے ایک واقعہ یہ ہے کہ مولانا رجب علی صاحب نانپاروی یہ ہمارے یہاں حضور حضرت اسلام کے دمانے سے پڑھے اور پرانے آدمی تھے بدروں کی صحبت یافت آتے تو یہ آتے رہتے تھے بریجی حضرت کی بیماری کا دمانہ تھا انہوں نے مجھے مدعو کیا نانپارے کے لیے اور میں نانپارے پہنچ گیا اب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تو نانپارے پہنچ گیا ان کے گھر اور مولانا لجب علی صاحب وہ بریجی 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 کئی علاقوں میں ابھی تک دورہ کر رہے ہیں تو مجھے یہ ہوا کہ ہم مجھے واپس جانا چاہیے میں ایک رات رکا اور شاید دوسرے دن میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں وہاں سے تار آیا میرے لیے کہ ان کو روکو اور میں آ رہا ہوں حیر رضب علی صاحب آ گئے اور اسی دن رات میں جلسہ ہوا جلسے کے بعد میں سو گیا کہ کوئی چٹیل میدان ہے جنگل سا ہے اور بیران سا ہے اور میں چلا جا رہا ہوں اور جب بہت دور تک چلا گیا تو کچھ ٹن 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 جیسی آباد آ رہی ہے تو میں پھر بھی نک رہی رہا ہوں اور چلا جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کنارے پر میں ہوں اور اس کنارے پر مفتیاد مہن ہیں اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا مفتی آدم نے مجھے دیکھ لیا حضرت نے مجھے دیکھ لیا اور پر اتنے میں میری آنکھ کھل گئی پھر فضل کی نماز کے بعد مجھ سے یہ کہا گیا کہ سہمیسہ ایک جگہ ہے جنگل ہے وہاں پر آپ کو چلنا ہے وہاں پر پیلگرام ہے باتوں باتوں میں کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر کسی بزرگ کا عرص ہوتا ہے اور وہاں پر مختلف قسم کی خرافات کا ذکر کیا کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قبالی ہوتا ہے یہ ارنڈی کا ناچ ہوتا ہے میں نے کہا اب تو ارگر نہیں جاؤں گا حضرت نے مجھے دیکھا دیا یہ حضرت مفتی آدم ان کی مختلف قسم کی کرامات تھی اور یہ واقعہ جو ہے وہ جنازے کا میں اس کا خود شاہر ہوں کہ جادر جادر موارک گئے وہ اٹھی اور انگلی دونوں انگلیاں دونوں کونوں میں پھرچ گئی